نمسکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فاردات عجیب بے سبرہ پنسہ دکھتا ہے لوگوں میں نمالوم کیسی جلد بازی ہے نجانے کیسا غصہ ہے کہ ہر ہاتھ خود انصاف اور ہر ہاتھ خود جلاد بن بیٹھا ہے بھلا انسانوں کی بستی میں انصاف کی قسوٹی پر قسے بغیر کوئی بھی فیصلہ کیسے ممکن ہے بنا ثبوت اور گواہ کے کسی کو کیسے کوئی سزا دے سکتا ہے سزا بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ سزا موت دیوپور سے لے کر ڈلی اور آگرہ سے لے کر وردمان تک ہر جگہ ایک عجیب سا بے سبرہ پن پھیلہ ہے کہیں کوئی کسی کو پیٹ پیٹ کر مار رہا ہے کہیں کوئی کسی کو سریعام فانسی دے کر مار رہا ہے کہیں کوئی کسی کو ایٹ پتھر سے مار رہا ہے کہیں کوئی اپنے ہاتھوں سے کانون کچل رہا ہے تو کوئی اپنے ہاتھوں سے سڑک پر ہی انصاف کیے دے رہا ہے کوئی سڑک پر بے خوف پیچھا کر گولی مار رہا ہے کوئی عدالت پریسر میں گھس کر وکیل کا قتل کر رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسا گزہ ہے کیا ہم ہندوستانیوں کا سبر ختم ہو گیا ہے کیا ہم ہندوستانیوں کی سہن شیلتا جاتی رہی کیا ہم ہندوستانیوں کو سب کچھ پھٹا پھٹھی چاہیے فیصلہ انصاف سزا سب ہاتھ کے ہاتھ ڈر ہے اگر یہی آلم رہا تو وہ دن دور نہیں جب ہر ہاتھ کانون ہوگا اور ہر ہاتھ انصاف اس لیے اگر ابھی اسے نہیں روکا گیا ابھی لوگوں کو نہیں سمجھایا گیا تو پھر ہم میں اور تالیبان یا ISIS جیسے جنگلی اور جلاد لوگوں میں زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا یہ سب حال کی تصویریں ہیں یہ سب انصاف عدالت کو ٹھینگا دکھانے والی تصویریں ہیں ان تصویروں میں ہندوستان کا بے سبرپن جھلک رہا ہے اور ان تصویروں میں محض کسی پچھڑے یا گرامین علاقے کی تصویر نہیں بلکہ دیش کی رازدھانی دلی کا سچ بھی قید ہے کہنے کا مطلب یہ کہ ہاتھوں ہاتھ انصاف اور انصاف کے نام پر خود کسی کو سزا دے ڈالنے کی یہ بیماری دیش کے کسی ایک علاقے یا کونے کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو لگ چکی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کہیں اور جائیں آئیے سب سے پہلے آپ کو رازدھانی دلی کے ہی ایک علاقے میں لیے چلتے ہیں یہ دلی کی تیس ہزاری عدالت ہے یعنی وہ جگہ جہاں لوگ انصاف کے لیے پہنچتے ہیں لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں نے قانون اور عدالت کے انصاف سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں سے انصاف کر ڈالا اور اس گیر انسانی انصاف کا شکار بننے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک وکیل تھا رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان وکیل کو کچھ لوگوں نے دھاردار ہتھیار سے کٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا کاتل اتنے ظالم تھے کہ وہ وکیل کو دوڑا دوڑا کر دھاردار ہتھیار کا شکار بناتے رہے لاش رات بھر عدالت پریسر میں ہی پڑی رہی صوبہ جا کر دلی کو اس کی خبر ملو پولس کے مانے تو دھابے والے نے وکیل کی تقریباً گیارہ بجے کے آس پاس دھابے کے اندر ہی ہتھیا کر دی تھی اس کے بعد اس کے شو کو اس کے چیمبر کے باہر پھیک دیا تھا اور تقریباً آٹھ گھنٹوں تک وکیل کی یہ باڈی وہیں پر پڑی رہی بہرالہ پولس نے اس ماملے میں آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اس سے ٹھیک چار دن پہلے دلی کے نزدیک نویڈا میں تو ایک اور بھی زیادہ چونکانے والی باردات ہوئی یہاں ایک سوفٹویر انجینئر کو زاتیلوں نے بیچ شہر میں پورے پندرہ کلومیٹر تک پیچھا کرنے کے بعد سریام اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا اور چلتے بنے حالت یہ ہے کہ دن دہاڑے ہوئی اس واردات کو لمبا وقت گزرنے کے باوجود اب تک پولس کے ہاتھ کھالی ہے پھٹے کپڑوں اور لہولوہان چہروں کے ساتھ کراہتے ان لوگوں پر چوری کا الزام ہے لیکن اس سے بھی زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ ان کا یہ حال کسی اور نے نہیں بلکہ خود ان لوگوں نے کیا ہے جو انصاف کے طلبگار ہیں دراصل باہری دلی کے بوانہ علاقے میں منگلوار کی راہ لوگوں نے گھر میں گھسے دو نوجوانوں کو تب رنگے ہاتھوں دھر دبوچا جب وہ سیندھ ماری میں لگے تھے تب تو لوگوں نے انہیں پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا لیکن ان کی حیرانی کی ساری حدیں تب ختم ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ پولس کے حوالے کیے گئے وہی دو لڑکے اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ اسی علاقے میں پھر سے چوری کرنے کے لیے آ پہنچے تھے اس بار چوروں کے علاقے میں دوبارہ پہنچنے کی بھنک آس پاس کے لوگوں کو بھی لگ گئی اور انہوں نے بڑی خاموشی سے جال بچھا کر ایک ساتھ چار نوجوانوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جبکہ ان کے دو ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے چوری کرنے کے لیے پہنچنے کا سبب پوچھا گیا تو انہیں جو جواب ملا اسے سن کر تمام لوگوں کا صبر جواب دے گیا آس پاس کے لوگوں کی معنی تو پکڑے گئے ان چوروں نے کہا کہ انہیں پولس نے ان کے حوالے کیے جانے کے کچھ ہی دیر بعد محض دو ہزار روپے کی رشوت لے کر چھوڑ دیا تھا ساتھی یہ بھی تاقید کی تھی کہ اگر آئندہ چوری کرنے کے لیے جائیں تو ضرور انہیں اقتلاع دے کر جائیں اور ایک چور کا یہ قبول نامہ سنتے ہی لوگوں کا غصہ مانو اس ساتھ میں آسمان پر پہنچ گیا بس پھر کیا تھا اب ہر ہاتھ انصاف تھا اور ہر ہاتھ جلا پولس کا یہ سچ سن کر نین سے جاگی بھیڑ نے آدھی رات کو ہی ان لڑکوں کی ایسی بربر پٹائی کی کہ ان کی حالت بگڑ گئی اور اس بار پولس کے ہاتھ پاؤں تب پھول گئے جب پٹائی کے بعد ہراست میں سوپے گئے ایک نوجوان کی حالت بگڑ گئی اور اسپتال لے جانے کے کچھ ہی دیر بار اس کی موت ہو گئی ویسے اس معاملے میں جو ایک اور چونکانے والی بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بھیڑ کے ہتے چڑھ کر موت کے موں میں سما چکا نوجوان علاقے کے ویدھائک وید پرکاش کا رشتے دار ہے یہ اور بات ہے کہ اب وید پرکاش اس پر کچھ بھی بولنے سے بچ رہے ہیں لیکن اس واردات نے جہاں ایک طرف چوروں کے ساتھ پولیس کی ملی بھگت کی کہانی ساف کر دی ہے وہیں یہ بھی ساف کر دیا ہے کہ لوگ اب کتنے بے سبر ہو چکے ہیں راجیش خطری کے ساتھ چراغ گوٹھی دلی آج تک یہ کہانی ہے پسچم بنگال کے وردبان زلے کی جہاں بھیڑ نے دو لڑکوں کو صرف اس لیے پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ بھیڑ کو ان لڑکوں پر چوری کا شک تھا لیکن اس سے پہلے کی گناہ ثابت ہوتا بھیڑ نے انہیں خود ہی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا لیکن یہ بھی جیسے کہانی کا انتناہ ہو علاقے کے پارشد جب واردات کا جہزہ لینے موقع پر پہنچے تو وہ بھی بھیڑ کا شکار بن بیٹھے یہ ماتم یہ خوف اور یہ چیخ پکار لگاتار بے سبر ہوتے نئے دور کے انسان کی کہانی بیان کر رہے ہیں کہانی اس انسان کی جو انصاف کی خواہش میں اتنا بے سبر ہو چکا ہے کہ اب خود ہی اپنے ہاتھوں سے نائنصافی کیے جا رہا ہے کبھی دلی کبھی دیماپور تو کبھی کہیں اور بس یوں سمجھ لیجئے کہ جگہ بدل جاتے ہیں لیکن انصاف کے نام پر جلاد بننے کی کہانی ایک سی رہتی ہے اور اسی کڑی میں اب ایک نیا نام جڑا ہے پششم بنگال کے وردمان زلے کا وردمان کے کٹوہ سبڈیویزنل اسپتال میں آٹھ آٹھ آنسو بہاتی یہ عورتیں ان دو بدنصیب نوجوانوں کے گھر سے ہیں جنہیں بھیڑ نے مویشی چورانے کے الزام میں بدھوار کی دیر شام پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا سوطروں کی مانے تو کٹوہ کے ایک رہائشی علاقے میں یہ نوجوان مویشی چورانے کے ارادے سے داخل ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے کی وہ ایسا کر پاتے پہلے سے خات لگائے بیٹھے لوگوں کے ہتھے چڑ گئے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اسے بیان کرنا بھی مشکل ہے چوری کے الزام میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ان لڑکوں کو بھیڑ نے اتنی بری طرح پیٹا کہ دو نوجوانوں کی جان موقع واردات پر ہی چلی گئی جشم دیدوں کی مانے تو اس بھیڑ کا غصہ کچھ ایسا تھا کہ دو لڑکوں کی موت کے بعد کچھ دیر تک تو ان کی لاشوں پر ہی لاد گھوں سے برسائے جاتے رہے زیادتی ہوتی رہی لیکن پولیس کے دخل دینے کے بعد جب نوجوانوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ زخمی ایک اور نوجوان کو اسپتال لے جائے گیا تو ماملہ اور بگڑ گیا اب باری تھی بھیڑ کا شکار بنے لڑکوں کے گھر والوں کی انہوں نے اسپتال سے لے کر آس پاس کی علاقے میں زبردست توڑ پھوڑ کی اور تو اور جب علاقے کے کانگریس پارشد ماملے کا جائزہ لینے پہنچے تو انہیں بھی غصے کا شکار ہونا پڑا اور ویدھائک پٹتے پٹتے بچے عالم یہ رہا کہ اب خود ویدھائک مہودے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ ان کے پارشد کو آخر کیوں پیٹ رہے تھے حالانکہ اس ماملے میں زکمی ہوا تیسرا نوجوان کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے اس کی مانے تو وہ لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اسی بیچ لوگوں کی ایک بھیڑ نے انہیں چور قرار دے کر انہیں بیٹنا شروع کر دیا اس پٹائی سے وہ بے ہوش ہو گیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھا انیلگری بردما آج تب آزاد ہندوستان کی اتحاس میں ایسا شایدی پہلے کبھی ہوا ہو جب کسی ملزم کو جیل سے نکال کر بھیڑنے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو لیکن ناغلن کے دیماپور میں ایسا بھی ہوا تھا یہاں ریپ کے الزام میں ایک شخص کو بھیڑنے نہ صرف جیل سے نکال کر پیٹا بلکہ اسے سریعام چوراہے پر پھانسی دی اور جب اس سے بھی جی نہیں بھرا تو پھر اسے زندہ جلا دیا کچھوٹنے تہلانے اور رومٹے کھڑے کرنے والی یہ تصویریں اب بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہوں گی پانچ مارچ کی یہ تصویریں دیش کے اتر پوروی حصے پر بسے سوبے ناغالینڈ کے دیماپور کی ہیں اس بارداد کی جس میں چھاتروں نے ریپ کے الزام میں گرفتار ایک شخص کو ایسی عجیب اور بھیانک موت دی کہ اگر یہ منظر آئی ایس آئی ایس اور تالیبانی آتنک وادیوں نے دیکھا ہوتا تو شاید انہیں بھی اس بات کا اتمنان ہوتا کہ ایسی قبیلائی سوچ کو جینے والے وہ دنیا میں اکیلے نہیں ہیں دیماپور کے سیکنڈ ہینڈ کار ڈیلر سید فرید خان کو پولیس نے 25 فروری کو ایک ناغہ سٹوڈنٹ کے ساتھ لگاتار کئی دنوں تک ریپ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ پولیس اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرتی گواہ اپنی بات رکھتے عدالت اس کی سزا مکرر کرتا غصہ نوجوانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے بربر سزا دے دی کریب دس ہزار چھاتروں اور نوجوانوں کی بھیڑ نے اس شخص کو دیمہ پور ڈسٹرکٹ جیل سے باہر نکال لیا اور پھر پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا دی دی مابوس ایک ایمرا پرسن للیت جوشی اور منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بیورو اس کہانی سے بربر اور کچھ نہیں ہر ہاتھ جلات کی ایک اور جھلک ایک چھوٹے سے بریک کے بریک یقین نہیں ہوتا کہ ایسا انسانوں کی بستی میں بھی ہو سکتا ہے مگر لٹکایا گیا اور پھر اسے تب تک پیٹا گیا جب تک اس کی جان نہیں چلی گئے اس وقت یہ بھیڑ اس انسان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے سچ پوچھے تو ایسا کوئی جانور بھی کسی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں کرتا لیکن یہاں تو کہانی کچھ اور ہے اور جانتے ہیں ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے اس سلوک کی وجہ کیا ہے تو سنیے ناغالینڈ کے میلوری شہر میں اس شخص پر اپنے ہی پڑوس میں رہنے والی ایک معصوم بچی کے ساتھ بلاتکار اور قتل کا الزام ہے لیکن اس سے پہلے کی قانون کی نظر میں اس شخص کا گناہ ثابت ہوتا اور عدالت کوئی سزا مکرر کرتا لوگوں نے اسے وحشی اور دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا بیچ میدان میں ایک شخص کو یوں بربر طریقے سے موت کے گھاٹ اتارے جانے کی یہ وعدات ہے پچھلے سال 18 دسمبر کی اس شخص پر الزام یقیناً بے حد سنگین تھا لیکن جب وہ لوگوں کے حد چڑھا لوگوں نے ساری حدیں ختم کر دی پہلے تو اسے ننگا کر ایک رسی کے سہارے بیچ میدان میں لٹکا دیا گیا اور اس کے بعد اسے تب تک پیٹتے رہے جب تک اس کی جان نہیں چلی گئی لیکن دیمہ پور کی واردات کے بعد سامنے آئے اس ویڈیو نے ناغ لینڈ کا شرم ناغ سچ پھر سے سامنے لا دیا منوکیا لویوال کے ساتھ آج تک بیورو تو واردات میں فیلحال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگا موسیقی